چلیے دوستو آپ سبی کا آگوادن ہے الٹی میٹ جیو تسکرو کے ایک بہت ہی مہت پور سیگمنٹ میں جس میں میں آپ کو ہرٹ اور ہرٹ سے سمندے جتنی بھی پرولمز ہیں اس کے بارے میں ایسٹرولوجیکالی بتانے والا ہوں کہ آخر یہ کیوں ہوتا ہے اس کے کیا مکھے کارک ہوتے ہیں اور اگر آپ اپنے ہورسکوپ کو نکال کے دیکھیں اور اس میں سے پتا کرنا چاہیں کہ کیا استطیاں بنتی ہیں تو آپ پتا کر سکتے ہیں تو میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے لائف کو ڈریکٹ پر بھاویت کرتی ہیں بیماریاں ہیں کرج ہیں اس طرح کی جو دکتیں ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو وہ سمٹمز بتانے والا ہوں تو یہ کچھ مہت پور سمٹمز ہیں جو پوری طرح سے پرکٹیکل ہم نے کیا ہے اور ست نکلتے ہیں تو جرہ آپ بھی سمجھ لیجئے ان کو کی ہرٹ کا کیا ہے کیسے ہم اپنے ہورسکوپ سے اس کو ڈیفائن کر پائیں فکس کر پائیں چلیے شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہرٹ کی پرولمز کے لئے سب سے جو مکھ کارک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا سور اگر سور سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ سوری کی استطیق کیا ہے ہورسکوپ میں آپ کے میں اگر سوری کمجھو رہے تو سمجھ لیجئے کہ وہاں سے پر استطیاں بننی شروع ہو جائیں گی آپ کے ہرٹ سے سمن دیں اب سب سے مہت پور جو میں نے سوری بتایا تو سوری کی کیا کیا استطیق ہو سکتی ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے سوری اگر برس راسی میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہرٹ کی پرولمز کی دکت آ سکتی ہے برس سے شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے برس راسی میں برس آپ کو پتا ہے کہ بینس کی راسی ہوتی ہے اور اس میں اگر سور ہے تو یہ استطیق پیدا ہوتی ہے اگر سور کرک راسی میں ہے تو بھی یہ استطیق پیدا ہوتی ہے اگر سور سنگھ راسی میں ہے تو بھی یہ استطی پیدا ہوتی ہے اگر سور ورشک راسی میں ہے تو بھی ہر سے سمند دکت ہوتی ہے اگر سور مکر راسی میں ہے تو بھی یہ استطی پیدا ہوتی ہے اگر سور کمب راسی میں ہے تو بھی ہر سے سمند دکت ہوتی ہے اگر سور سستیس ہو اور چوتھے بھاو میں استیت ہو اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سکس ہاؤس میں آپ سنگھ راسی ہوگی تب ہی وہ سستیس بنے گا اور سور سستیت ہو فورت ہاؤس میں تو سمجھ لیجئے کہ یہ استیتی آپ کی نشط طور پر بننی بننی ہے تو سورے کے کمبینیشن ہم نے آپ کو بتا دیئے یہ سب آپ نوٹ کر سکتے ہیں مہتپون کمب راشی میں ہو سستیس ہو اور چطورت بھاو میں بیٹھ گیا ہو پھر اس کے بعد میں نے بتایا چطورت بھاو میں سورے ہوگا تو استیتی یہ جنور آئے گی اگلا point میں نے آپ کو بتایا مکر راشی میں ہو کمب راشی میں ہو برشک راشی میں ہو تو یہ آپ کو مہتپون میں نے بتا دیئے سورے سے سمجھ لیجئے اب اس کے بعد میں کچھ اور بھی ہوتے ہیں سمٹمز چندرما کا بھی کچھ سمٹم ہوتا ہے اگر چندرما ستر رہی ہو تو ہردہ روگت پن ہوتا ہے چندرما دھیان رکھئے ستر گرہ میں ہو تو نشت طور پر یہ استیتیاں بنتی ہیں اگلا point اس کے بارے میں ہے شکر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر شکر مکر راشی میں ہو دیکھئے میں نے آپ کو بتایا تھا سورے کے بارے میں بھی بتایا تھا شکر کے بارے میں بھی یہ مہتپون پوائنٹ نوٹ کریے مکر راشی کس کی ہے سنی کی مکر راشی میں اگر شکر ہو تو بھی یہ استیتی پیدا ہوتی ہے ہرد سے پراؤلم کی استیتیاں کی possibility کی probabilities پوری پوری بن جاتی ہیں اگلا point اس کے بارے میں یہ ہے راہو اور کیتو کے بارے میں کہ راہو اگر مان لیجئے لگنیش نرول ہو کوئی بھی لگنیش ہو سکتا ہے وہ نرول ہو اور راہو چطرت گت ہو تو سمجھ لیجئے کہ راہو کے ساتھ لگنیش نرول بیٹھ جائے چطرت بہو میں تو یہ استیتی پیدا ہونی ہی ہونی ہے اس کا مطلب ہارٹ کی پوری possibility بن جاتی ہے آپ سمجھ گئے ریپیٹ کر دیتا ہوں لگنیش لگنیش کمزور ہوا اور وی کو کے راہو کے ساتھ فورت ہاؤس میں بیٹھ گیا فورت ہاؤس میں اس کی استیتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ استیتی پیدا ہوگی ہوگی اگلا اسی طرح سے کیتو ہے راہو اور کیتو دونوں کے بارے میں یہ جو ڈیٹیل دینے والا ہوں میں اور وہ یہ ہے کہ اگر ترتیش تیسرے بہو کا سوامی راہو کےتو کے ساتھ راہو یا کےتو کیونکہ راہو کےتو ایک ساتھ تو کبھی آ نہیں سکتے راہو یا کےتو کے ساتھ ترتیش ہو اور کمجور استیتیم ہو تو سمجھ لیجئے کہ ہارٹ کی پرولم کی استیتیم بن جائے گی راہو کے بارے میں اگلا ڈیٹیل ہے کہ اگر راہو ٹیلت ہاؤس میں ہو اگر راہو ٹیلت ہاؤس میں ہو تو سمجھ لیجئے کہ ریسول کی پرولم جرور بنے گی ریسول کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے انجائنا پرولم ہے یا ہارٹ میں اور کسی طرح کے دکت ہوتی ہے وہ جرور ہی جرور بننی ہے اگلا پوائنٹ سیٹن کے بارے میں بھی ہے کچھ اور وہ یہ ہے کہ چطورت گتی چطورت گت سنی یا سنی بھوم گروہ ہو تو ہردہ روک ہوتا ہے اس کا مطلب چطورت بھوم میں سنی چطورت بھوم میں سنی ساتھی بھوم اس کا مطلب منگل اور گروہ یہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ ستی پیدا ہو سکتی فورت ہاؤس بہت ہی سنسٹیف ہے دھیان رکھئے آپ فورت ہاؤس سے سامندیت میں نے آپ کو ابھی تک جو پوائنٹس بتائے ہیں ان کو نوٹ کریے کہ اگر چطورت بھوم میں سنی بھوم اور گروہ یہ ستیاں بنیں تو بھی اس کی پوسیبیلیٹی بن جاتی ہیں اگلہ پوائنٹ اگر چطورتیس چوتھے بھاو کا سوامی چطورت بھاوگت پاپ یکت ہو تو ہردہ روک دیتا ہے چطورتیس ہو چوتھے بھاو میں ہو ہے نا تو سمجھ لیجئے اور پاپ یکت بھی ہو پاپ یکت کا ملاب سمجھ گئے سنی یا راہو اس طرح کی استطیاں بن نہیں تو بھی یہ استطیاں بنیں گی کی پرولم آئے گی ہرد سے سمند اگر سنگھ راسی کے سنگھ راسی کے دوتیہ دروسکار میں اگر جنب ہوا ہو سنگھ راسی کے سیکنڈ دریسکار میں اگر جنب ہوا ہو تو سمجھ لیجئے کہ ہرد کی پرولم اوش ہوگی تو اس طرح سے آپ کو میں نے جو ڈیڈیل بتا دیئے ان کو سب کو دھیان رکھئے اور اپنے اپنے ہورسکوپ کو نکال کے دیکھئے کہ اس میں کیا آپ کے یہ کوئی سمٹمز آتے ہیں اگر یہ سمٹمز ہیں تو نشت طور پر آپ اس کا ندان ڈھونڈیے اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں فورت اور ففت ہاؤس کے لیے جو مہت پرو پوائنٹ ہیں وہ آپ تھوڑے اور اور پوائنٹ نوٹ کر لیجئے اور یہ ہے کہ اگر چطورت باؤو میں کرک راسی یا سنگ راسی ہو چطورت باؤو میں کرکہ سنگ کی استطیق ہو تو یہ استطیاں پیدا ہوں گی ہرٹ سے سمندد پراؤلم ہوگی اسی طرح اگر ففت ہاؤس میں کرکہ سنگ راسی کی استطیاں ہوں تو بھی ہرٹ کی پراؤلم ہوگی اسی طرح سے اگر ٹینت اور الیونت ہاؤس میں کرک اور اور سنگ راسی کی استطیق ہو تو بھی سمجھ لیجئے کہ پکہ آپ کی یہ ہرٹ کی پراؤلم بنے گی سمجھ میں آگیا آپ کو چطورت باؤو میں کرکہ سنگ راسی پنچم میں دشم میں الیونت میں چار پانچ دس گیا رہا ہے کرک اور سنگ راسی تو بھی یہ ہرٹ سے سمندد پراؤلم آئیں گی ان کے لیے سامان کارک ہوتے ہیں آپ کے اہردے روک کارک رہے اس میں آپ دھیان رکھئے سورے اور سنی یہ سامان نترے کا ہرٹ کی پراؤلم دیتے ہیں اس کے علاوہ جو سنی اور منگل ہے یہ ہردے کارک ہوتے ہیں سنی اور منگل اور جو بی پی ہوتا ہے بی پی کی پراؤلم جس کو آپ بلڈ پریسر کہتے ہو رکت داپ کہتے ہو اس کی پراؤلم منگل اور گرو کے کارن ہوتی ہے کیونکہ منگل آپ کو پتائیے بلڈ کا کارک ہے آپ کے رکت کا کارک ہے منگل اور گرو مل کے اور اگر ہرچول کارک ہے جو بتایا تھا بھی آپ کو ہم نے آئے کئی طرح کے انجانی پراؤلم سے اس طرح کے پراؤلم ہیں تو اس کے لئے راہو سنی اور منگل آپ کو بتایا تھا میں نے اگر راہو ٹویل تھا اس میں ہے تو اس طرح کی استطیاں دیتا ہے تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم پوری طرح سے اگر کسی کا ہورسکوپ یا آپ اپنا ہورسکوپ دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں اس ہورسکوپ میں یہ چیزیں ہیں آپ بتائیں تو ایک بار پھر سمرائز کر دوں میں اور سمرائز وہی ہے کہ سوریس کا مکھے کارک ہوتا ہے دھیان رکھئے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر سوری برس سے شروع کریے اگر سوری برس راسی میں ہو پھر اس کے بعد سنگ راسی میں بتایا تھا پھر ہم نے آپ کو برس شک راسی بتایا تھا اس کے بعد میں نے مکر بتایا تھا کمب بتایا تھا اتنی راسیوں میں اگر ہو تو اس کی استطی بنتی ہے اگر سوریس سستیس ہو اور فورت ہاؤس میں اس کی استطی ہو سستیس بن کے اور فورت میں استطی ہو تو بھی یہ پک کا اس کا کارک بنے گا پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا اسی طرح سے وینس کے بارے میں کہ اگر وینس مکر راسیگت ہے تو بھی یہ استطیاں راہو لگنیش کے ساتھ کمجور لگنیش کے ساتھ چطرت میں استطی ہو تو بھی یہ استطی بنے گی پھر میں نے ترتیش کے بارے میں آپ کو بتایا تھا جو پراکرم بھاؤ کہتے ہیں جس کو کہ جو ترتیش ہے اور وہ کمجور ہو اور وہ راہو یا کھیتو کے ساتھ کسی طرح سے اپنی استطی بنا رہا ہو تو بھی یہ ہارٹ کی پراؤلم ہوگی اس کے علاوہ میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر ٹویلتھ ہاؤس میں راہو ہو ٹویلتھ ہاؤس میں تو رہچول کی پراؤلم اس کا مطلب ہارٹ کی جو آپ کے انجائنہ وغیر ہے اس کی دکت ہونی ہی ہونی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور اپنی مہت پور پرسنل ریسرچ بتاتا ہوں اور وہ پرسنل ریسرچ یہ ہے کہ اگر ایٹھ ہاؤس میں سنی اور کیتو ایک ساتھ موجود ہوں جب سنی اور کیتو ہوں گے تو کیتو ایٹھ میں ہوگا تو نشیط طور پر راہو سیکنڈ میں ہوگا جا کے اور وہیں اگر مان لیجے منگل بھی اسٹیتی بنا دے راہو منگل ادھار سنی اور کیتو اگر منگل نہ بھی بنا دے تو بھی سنی کیتو ایٹھ ہاؤس میں ہارٹ کی پراؤلم دیتا ہے اور یہ میں کئی ہورسکوپس میں دیکھ چکا ہوں کہ یہ انعیاس دیتھ کا کارن بنتا ہے امیڈیت دیتھ ہوتی ہے اس میں پتہ نہیں چلتا ہے ایک دم ڈیتھ ہوتی ہے تو ایٹھ ہاؤس میں سنی اور کیتو کا کمبینیشن ٹپیکل ہوتا ہے اور انعیاس یہ اس طرح کی دکت دیتا ہے کہ وقتی کی موت ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو مہد پورٹ سیمٹمز ہیں خاص کر اس سے ہارٹ اٹیک کی استطیتیاں میں نے دیکھی ہیں ایسے میں نے کئی ابھی تک ہورسکوپ دیکھے ہیں اور اس پہ ہمارا ریزر چلنا ہے کہ ایٹھ ہاؤس میں اگر سنی اور کیتو کی استطیتی بنتی ہے تو کیا کیا کون کون سے سی سیگمنٹ میں کیا کیا پریزانیاں آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس پرٹیکلر سیگمنٹ میں آپ کو پورا پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہمیں یہ ہوتی ہے استطیتیاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے رگبیت سے ہم نے اس کو پڑھنا شروع رگبیت میں اس کا بڑھن دیا گیا ہے چاہے رگبیت لے لو چاہے سسرت سہیتہ آپ کی لے لو چاہے آپ کے چرک لے لو انہوں نے سب نے ہارٹ کے بارے میں کیا ہے ہمارے کئی پرانوں میں بھی اس کا بیویچن ملتا ہے تو بیماری تو بہت پرانی ہے نوڈاؤٹ لیکن اب اس کا بہت زیادہ پرسار ہو رہا ہے مکھے روپ سے ہمارے شاید خان پان اور جو آپ کی لائیولی ہوت ہے اس کی وجہ سے جو دن چڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ دکت آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ دو تین چیزیں میں آپ کو اس کے ندان بھی بتاؤں ہوں لیکن اس ویڈیو میں ایک دو ندان بتا دیتا ہوں پہلا یہ کہ آپ یہ ڈلڈا ہے یہ ریفائنڈ ہے بلکل بند کر دیجئے یہ بلکل مت کھائیے اگر آپ کو کھانا ہی ہے چکنائی کے لیے تو سرسوں کا تیل پیور سرسوں کا تیل لیجئے اور پر پیور سرسوں کے تیل کو کھائیے وہ بھی کم کھائیے کیونکہ یہ جب جم جاتا ہے آپ کے اندر جا کے تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ آپ کے دھمنیوں میں جم جاتا ہے جا کے اور اسی سے آپ کا بلوکیج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے سب سے پہلا کام یہ کر دیجئے دوسرا کام یہ کر دیجئے کہ صبح صبح اٹھ کے جرور کم سے کم 45 منٹ جو ہے ہارڈ تیجی سے چلیے تیجی سے چلیے سمپل نہیں جس سے آپ کے شریر سے پسینہ نکلے اور کوشش کریں زوجنگ کریں کو جس سے کہ آپ کے شریر کی جو بلڈ سرکولیسن ہے وہ پروپر بنا رہے تیسرا جو ہے اس طرح کے باجار کے کھانے بلکل نہ کھائیں جیسے کچوڑی سمو سے اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں چکنائی والے بلکل نہ کھائیں یہ نشیط طور پر آپ کو ہارڈ پرولم کی طرف لے جانے والے ہیں اور بھی ہم اس کے کئی اپائے کچھ آپ کو بیسے بھی اپائے بتائیں گے جو پوجہ سے سممندت ہیں یا پھر اور چیزوں سے سممندت ہیں جو کھانے سے سممندت ہیں آپ کے وہ سب بتائیں گے دیرے دیرے آپ اگلا ویڈیو میں دینے والا ہوں آپ کو جس میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کیا اور چیزیں کرنی چاہیے جس سے کہ آپ کو ہارڈ کی پرولم سے مکتی ملے آپ اس سے دور رہیں تو اس پٹیکولر سیگمنٹ میں اتنے ہیں کیونکہ بہت لمبا ویڈیو ہو جاتا ہے پھر دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے لئے ہم چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آپ کو دیں گے جس میں ہم نے آپ کو اس کے پورے سمٹمز بتائیں آگے ہم اس کے اپائے بھی بتائیں گے تو ٹھیک ہے آج کے لئے بہت ہے تینکیو بری مچ آپ نے ویڈیو دیکھا اس کے لئے بہت بہت دھنیوال اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور اس کو عام لوگوں کے لئے سب کے پاس سیئر کریں جس سے ان کو پتا رہیں سب آپ لوگ دیکھ سکیں یہ آپ کی صوبیتہ کے لئے ہم نے یہ ویڈیو پٹیکولر بنایا ہے تو آپ چالیس پہتالیس طرح کے ایسے کمبینیشن ہوتے ہیں لیکن میں نے آپ کو مول مول دے دیئے جن کا میں نے پریکٹیکل کیا ہے اور جو بلکل سٹیکویٹ ہے تو ان کو بھیجیے لائک کریے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اور اگر آپ کو ہم سے ملنا ہے کسی طرح کی دکت ہے اگر آپ خود نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ہم سے ملیے ہم آپ کو دیکھ کے پورا اس کو دیکھیں گے بھی اس کا سلوٹ بھی بتائیں گے کس ٹائم میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے اور پھر اس کا ندان بھی آپ کو بتائیں گے جو ہو سکتا ہے تو آپ مل سکتے ہیں نیچے میرے نمبرز کانٹیک نمبرز دیئے ہوئے ہیں اور آپ کبھی بھی چاہیں ٹائم لے سکتے ہیں تو اس ویڈیو کی لیے بس اتنا ہی اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو اور مہت پنچانکاریا دیں گے Thank you very much Namaskar